آج ہم خداون کے کلام میں سے خوبصورت موضوع کے بارے میں مل کر سیکھیں گے جو ہے جو غالی بائے جو غالی بائے اس کا ذکر ہمیں مکاشوہ کی کتاب میں ملتا ہے آئیں ہم خداون کے پاک کلام میں سے مکاشوہ کی کتاب اور اس کا اکیس وان باب اور پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت کے آخر تک تلاوت کو سنیں گے اور آج کا پیغام بھی اسی حوالہ اور انہی آیات میں سے ہوگا خداون کے کلام میں لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب اکیس وان باب اور پہلی آٹھ آیات میں پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس یعنی نئے یورشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی ماند عراستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لیے سنگھار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد موت نہ رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور بارحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آبِ حیات کے چشمہ سے محتف پیلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بدپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے باکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزوں اگر ہم بائبل مقدس کی پہلی پانچ کتب جو شریعت کی کتاب بھی ہے ان کو دیکھتے ہیں جو پیدائش خروج احبار گنتی اور استشنہ تک ہے جب ہم ان پانچ کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم بائبل مقدس کے پیغام کو جان چکے ہیں اور ان پانچ کتابوں کے اندر ہمیں کائنات کی تخلیق خدا کے منصوبہ خدا کے چناؤ اور خدا کے بیٹے یعنی مسیح یسو کے آنے کے بارے میں بھی خبر ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کے حکمات اور کس طرح اس نے اپنے احکامات قوم بن اسرائیل کو دیئے کیسے وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ چلتے خداوند ان سے خوش تھا اور جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے تھے خداوند ان سے نراز ہوتا رہا ہوتا ہے ہمیں ان باتوں کا ذکر ان پہلی پانچ کتابوں میں ملتا ہے اور ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ پانچ کتابیں جو ہیں یہ موسیٰ کی کتابیں بھی کہلاتی ہیں اور کیوں موسیٰ کی کتابیں کہلاتی ہیں کیونکہ ان کو تحریر کرنے والا ان کو لکھنے والا ان کا لکھاری جو ہے وہ موسیٰ ہے جس نے خدا روکدس کی ہدایت سے ان کتابوں کو شریعت کی پہلی پانچ کتابیں جو ہیں ان کو تحریر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں عزیزو جب ہم اس سے آگے والی کتاب یعنی اسشنہ کے بعد یشوا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو نام کے حوالہ ہی سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کتاب یشوا نے جو موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل کو لیڈ کرنے والا ان کو سنبھالنے والا تھا اس نے اس کتاب کو لکھا ہے اگر ہم یشوا کی کتاب کو صرف ایک جملے میں پیش کرنا مقصود جانے تو یہ جملہ یوں ہوگا کہ جنگ کر کے فتح پائیں اور مراز کو حاصل کریں خدا نے ابراہام اور اس کی نسل سے ایک ایسا ملک دینے کا وعدہ کیا تھا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور اس کا ذکر ہمیں یشوا کی کتاب اس کے پانچ میں باپ کی چھٹی آیت میں ملتا ہے لیکن وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچنے کے لیے بنی اسرائیل کو چالیس برس تک بیابان میں سفر کرنا پڑا گوھر کیجئے گا چالیس برس وعدہ تھا کہ چالیس دنوں میں پہنچیں گے لیکن نافرمانی کے باعث خداون تو گصہ دلانے کے باعث وہ سفر جو ہے چالیس دن کی بجائے چالیس سالوں پر محید ہو گیا اور خدا نے اپنے وعدہ کا پاس کیا اور اس نے اپنے بندہ موسیٰ کی رہنمائی میں ملک مہودہ کی جو سرحد ہے وہاں تک قوم بنی اسرائیل کو پہنچا دیا اور خداون کی بندہ مقدس موسیٰ نبی نے ملک مہودہ کی سرزمین کا نظارہ کوہ پسگا کی جو پہاڑی ہے چوٹی جو ہے کوہ پسگا کی جو چوٹی ہے اس پر چڑھ کر کر لیا کیونکہ خداون کی مرضی یہ نہیں تھی کہ خداون کا بندہ موسیٰ نبی جو ہے وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو اسشنہ کی کتاب اور اس کا چونتیسوں باپ اور اس کی چوتھی آیت خداون کی پاک علامہ میں لکھا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہم اور ازحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اسے تمہاری نسل کروں گا سو میں نے ایسا ہی کیا سو تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا خداون کا یہ کہنا تھا بدہ موسیٰ کے لیے کہ تو وہاں پر جانے نہیں پائے گا اور موسیٰ کی وفات کے بعد جب ہم یشوہ کی کتاب پہلا باپ پہلی آیت اور دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی وفات کے بعد خداون نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوہ سے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جسے میں نے قوم بنی اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا تھا تو وہاں پر بنی اسرائیل قوم کو لے جائے یعنی ان کی رہنمائی کر اور خداون نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا سو مضبوط ہو جا اور حوصل رکھ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی تھی اور وعدہ کی ہوئی سرزمین میں یشوہ جو نون کا بیٹا تھا وہ اور کالب اس کے علاوہ کوئی بھی پرانے لوگوں میں سے جن کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا داخل نہ ہو پائے کیونکہ یشوہ کی کتاب اس کے پہلے باپ اس کی پانچویں اور چھٹی آیت میں ذکر ملتا ہے کہ خداون کیا تھا کہ میں نے اس ملک کو دینے کی قسم وعدہ جو ہے ان کے باپ دادا سے کیا تھا یشوہ نے خدا کے وعدہ کا یقین کیا اور بنی اسرائیل نے یشوہ کی قیادت میں اس سرزمین پر قابض بادشاہوں اور لوگوں کے خلاف جنگ کر کے انہیں فتح ان پر فتح پائی اور خداون نے ان کو ان کی مراز جو ہے وہ بکشی غالب آئے ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کیسے ہم غالب آسکتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جنگ کر کے جب فتح پائیں گے تو مراز کو حاصل کریں گے جنگ کر کے فتح پائیں گے تو غالب آئیں گے اور مراز کو حاصل کریں گے میرے جزو یہ وعدہ آج بھی موجود ہے اور اہد جدید میں نئے اہدنامہ میں بھی خدا نے اپنے لوگوں سے آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے اور عبدی مراز کے وارث ہونے کا وعدہ کر رکھا ہے یہ بات بڑی غالب ہے کہ پرانے اہدنامہ میں خدا نے شریعت کی جو پہلی پانچ کتاب میں ان میں خداوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین میں ملک کے مہودہ میں داخل ہوں گے اور کیسے انہوں نے اس میں داخل کیسے وہ داخل ہوئے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جنگ کی خدا انہوں سے دستودار نہیں ہوا اور انہوں نے جب جنگ کی تو خدا انہوں نے فتح بخشی اور وہ مراز کو حاصل کر سکے اور اسی طرح امانداروں کے لیے بھی آسمانی بادشاہی کا وعدہ کیا گیا ہے اور عبدی مراز کے وارث ہونے کا وعدہ ہمیں نئے اہتم میں ملتا ہے لیکن اس مراز کو پانے کے لیے چند اصول بھی وضع کیے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ فتح پانے والا یعنی جو غالب آئے گا جیسے ہم نے ابھی مقاشفہ کی کتاب کی کیسے میں باپ کی یاد کو پڑھا کہ جو غالب آئے گا جو فتح پائے گا وہی اس کا اس جگہ کا حقدار ہوگا اور اس مراز میں داخل ہونے کے لیے وہاں پر جا سکے گا دراصل کنان کی سرزمین جب ہم کدام کے پاک علامے دیکھتے ہیں تو مہودہ اسمانی بادشاہی کی ایک تصویر ہے کنان کی سرزمین اسمانی بادشاہی کی ایک تصویر ہے اور جس طرح وعدہ کی سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے قوم بنی اسرائیل کو بیابانی سفر کو تاہ کرنا پڑا اسی طرح اہد جدید کے لوگ بھی یعنی خدا کی لوگ جو ان کو دکھوں اور مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا اور جس طرح بنی اسرائیل کو اس زمین کو جس کا وعدہ خداون ان کے مزرگوں سے کیا تحاصل کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑی اور اسی طرح ایماندار آج کے دور کی ایماندار جو ہیں یہ بھی ایک عبدی جنگ میں ہے اور جب ہم خداون کے پاک علامے میں مقدس پالوس رسول کے خطوط کو پڑھتے ہیں بالخصوص افسیوں کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداون کے علامے میں ذکر ملتا ہے کہ ہمیں خون اور گوش سے کشتی نہیں کرنا بلکہ ان اسمانی فوجوں سے جنگ ان فوجوں سے جنگ کرنا ہے جو اسمانی مقاموں میں تو جیسے قوم بن اسرائیل نے لوگوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ جنگ کی ہمیں بھی روحانی طور پر ان قوتوں سے جو اسمانی مقاموں میں ہے بلیس کی جو طاقت و قوت ہیں ان سے جنگ کرنا ہے اور کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ پرانے اہدرامہ میں مرد ایمان دانیل اس کے تین ساتھی صدرک میسک اور عبد نجو مشکلات اور اسیری کے باوجود ازمائش پر غالب آئے وہ بھی مشکلات میں اسیری میں ہیں غلامی کی حالت میں لیکن وہ مشکلات پر غالب آئے اسی طرح خدا نئے اہدرامہ کی کلیسیہ سے اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کی حالات کا مقابلہ کریں اور ثابت قدم رہیں مقدس پالوس رسول اس بارے میں بہت خوبصورت بات بیان کرتے ہیں جس کا تذکرہ ہمیں قرآن کے کلام میں پہلا کرنٹی اور نومہ باپ اور اس کی چوبیس سوی سے ستائیس سوی آیت پر ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انام ایک ہی لے جاتا ہے انام کتنے لے جاتے ہیں ایک ہی لے جاتا ہے اور لکھا ہے کہ تم بھی ایسے ہی دوڑو کہ جیتو اور ہر طرح اور پہلوان جو ہے وہ ہر طرح کا پریز کرتا ہے وہ لوگ تو مرجانے والا سہرہ پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا پس میں بھی اس طرح دوڑتا ہوں یعنی بیٹی کانہ نہیں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں یعنی ان کی مان نہیں جو ہوا کو مارتا ہے بلکہ اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں اور اسے کابو میں رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں اوروں میں منادی کر کے آپ نام مقبول ٹھہروں مقدس پالورس حصول یہ بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں تاکہ میں دوڑ میں اس دوڑ میں جو اس دنیا میں میری جاری ہے اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے خدا ان کا مندہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ میں دوڑ میں ناکام نہ ہو جاؤں میں پیچھے نہ رہ جاؤں جب آج کے دور میں ہم مسیحوں کی روحانی حالت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بہت سارے ایماندار روحانی دور میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں ان کی زندگیاں اتمنان سے خالی ہیں سب سے پہلی بات پھر جیزو یہ دیکھئے گا کہ ابلیس ہماری زندگیوں میں سے اتمنان کو نکال لیتا ہے ہماری دور جو اس اسمانی بادشاہی کی جانب ہے وہ ہماری دور کو کم کر دیتا ہے ہماری سپیڈ کو کم کر دیتا ہے اور اس کی وجہ کہہ کہ ہماری زندگی میں اتمنان نہیں ہے آج بہت سارے زندگیاں اتمنان سے خالی ہیں مسیح یسو نے کہا کہ میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں یونہ کینجل اس کے چودویں باہر میں لکھا ہے کہ میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں اور جیسے دنیا دیتی ہے ویسے اتمنان تمہیں میں نہیں دیتا بلکہ اپنا اتمنان جو ہے خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں دیے جاتا ہوں بہت ساری زندگیاں اتمنان سے خالی ہیں اور ایمان کی کشتی سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ایمان کے لئے وہ کشتی نہیں لڑے جب ہم مقدس پالوس رسول کے خط کو جو وہ تموتیس ایک خادم ہے اس کو لکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں خدا ہم کے کلام میں جو پالوس رسول نے بات کہی اپنے کوچ سے پہلے وفات سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا آج میں قبروں کی اوپر قطبوں کی اوپر یہ آیت لکھی نظر آتی ہے اور اس جیسی بہت ساری آیت کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آج ایمان کے لئے کشتی نظر نہیں آتی ایمان کے لئے کشتی کیا ہے کہ دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں غم میں بیماری میں تنگ دستی میں اپنی دور کو کم نہ کریں بلکہ اسی طرح خدا ہمت کی سا چلتے رہیں میں بہت ساری ایسی زندگیوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ بیمار ہوئے تو وہ خدا سے نراز ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے خدا سے نراز ہو کر چرس نہیں آتے اولاد نہیں تو نراز ہیں کہ خدا نے اولاد نہیں دی بے شک یہ دنیاوی برکتے ہیں اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا لیکن میرے عزیزو سب سے بڑھ کر ہماری زندگی میں اتمنان ہونا چاہیے جب ہم اتمنان کی حالت بھی ہوں گے تو ایمان کی یہ کشتی ہے جس کو ہمیں لڑنا ہے تب ہم اچھے ایمان کی کشتی کو لڑنے والے ہوں گے اور بے عزیزو ایسے لوگ جن کی زندگی متحرک نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور یاد رکھے کہ ہمارا مقابلہ خون اور گوش سے نہیں بلکہ شرارت کی ان رہانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں ابلیس یسومسی سے بھی یسومسی سے بھی زیادہ غور کیجئے گا ابلیس یسومسی سے بھی برسرے پیکار رہا یسومسی کو بھی ازمانے کے لیے وہ سامنے آ گیا اور یسومسی کو گرانے کے لیے اس نے تین طرح کی ازمائش رکھی جسم کی ازمائش اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں زندگی کی شیخی اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرہ دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹیسنے لگے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تیسری ازمائش جو ہے وہ آنکھوں کی ازمائش دیکھ اپنی نظر گھما کر یہ ساری شان و شوکت اور سلطنتیں میری ہیں اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا لیکن مسیح یسو نے ایسا نہیں کیا وہ تمام چیزوں پر غالی بایا ان لوگ قدس پالوس اس رسول خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح عزمائیا گیا تو بھی بے گناہ رہا یاد رکھیں مسیح یسو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ہر لمحہ مسائب اور عزمائشوں کا سامنا ہے یسو مسیح نے کہا لوکا کی انجیل اس کا تیسوہ باب ضرور آپ اس کو گھر پر جا کر پڑھئے گا تیسوہ باب پر اکا تیسوہ آیت پر لگ ہے یسو مسیح نے کہا کہ جب ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو سوکے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مشکل اور عزمائش کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور آگے بڑھتے جائیں کیوں بڑھتے جائیں کیونکہ غالب آنے والوں کے لیے کلام مقدس میں بہت سے خوبصورت وعدے کیے گئے ہیں سب سے پہلا وعدہ مقاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا دوسرا وعدہ جو غالب آئے میں اسے پشیدہ من میں سے دوں گا اور سفید پتھر دوں گا اس پر ایک نیا نام لکھا ہوا گا جسے اس کے پانے والے کی سوا کوئی نہ جانے گا یہ محبت ہے خدا کی اور تیسری بات کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا چوتھی بات جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کی معافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے اسہ کے ساتھ ان پر حکومت کرے گا پانچویں بات جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا چھٹی اور آخری بات جو غالب آئے والے کیلئے ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا اور جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا وہ بھی تخت پر بیٹھے گا آج میرے عزیزو ہم سب کو اپنی زندگی پر غور کرنے کے جو اٹھے ابلیس ہماری زندگی میں کمزوریاں پریشانیاں بیماریاں محرومیاں لاکر کوشش کرتا ہے کہ ہم اس دوڑ میں نہ دوڑیں ہم اپنے بدن کو نہ مارے نہ کوٹیں بلکہ ہم نراز ہو کر گھر بیٹھ جائیں کہ خدا نے میرے لئے کیا کیا میرے عزیزو کلام میں لکھا کہ جو غالب آئے گا وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا کلام میں لکھا بڑی خوبصورت آیت ہے آٹھویں آیت کہ مگر بزدلوں بہت سے لوگ بزدل بلکر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ابلیس کے خلاف جنگ نہیں کرتے بے ایمان ہو جاتے ہیں کلام میں لکھا ہے مگر بزدلوں بے ایمانوں گھنونے لوگوں گھنونے لوگ جو خدا کو چھوڑ کر برے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں کبر پرستی بد پرستی کی طرف پیری پیر پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ گھنونے لوگ ہیں خونیوں جو اپنے پاس کچھ نہیں تو دوسرے کو مار دینا خون کر دینا قتل کر دینا حرام کاروں جو خدا کو چھوڑ کر مذہبی طور پر روحانی طور پر رامکاری کرتے ہیں کبھی خدا کے پاس کبھی بودھ پرستوں کی طرف کبھی ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے گے پھر واپس مسیحت میں آگے پھر دوبانہ کسی اور طرف چلے گے یہ حرامکار ہیں جادوگروں بودھ پرستوں اور سب جھوٹوں جو جھوٹ کر رہے ہیں جو دھونگ رچاتے ہیں کہ میں بڑا روحانی ہوں میں غالب آگیا میں نے سب چیزوں کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیا میں خدا اکسا دوڑ میں ٹھیک چل رہا ہوں یہ جھوٹ ایک نام ملے کا ہے کہ ان کا حیثہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پہلی موت کون سی ہے پہلی موت جسمانی موت ہے آج میرے جیزوں ہمیں اپنی زندگی پر گوھر کرنا اور دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس زمین پر رہتے ہوئے ان تمام جسمانی نفسانی خواہشوں پر غالب آتے ہیں یا نہیں کیوں کیونکہ جب ہم ان باتوں پر غالب آئیں گے تب ہم خدا کے پرسندیدہ ہوں گے پالوس کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں اگر آنکھ ٹھوکر لگاتی ہے تو کلام میں لکھا کہ کانہ ہو کر جانا خدا کی بادشاہی میں جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ دونوں آنکھیں رکھ کر تم آگ میں چلے جاؤ دو زخم میں چلے جاؤ آج میرے عزیزوں ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں پر غالب آنا ہے جو ہماری روحانی دوڑ کو کم کرتے ہیں آج میری خدا ہم سے یہ دعا ہے کہ خدا ہم سبوں کو اس کلام کی وسیرہ سے بھر کر بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم غالب ہیں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وائز ٹھہریں